ازران اللہ علیہ وسلم نظرین شاہ صاحب ہیں ہمارے سادی شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ آپ کی آواز پروگرام میں بس جناب یہ جو اس وقت صورتحال ہمارے ملک کی پاکستان کی بنی ہوئی ہے دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس وقت بہت سے زیادہ ڈی موریلائز ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک عجیب سی پیچھری پورے ملک میں کھلی ہوئی ہے خصوصی طور پر بھولو جن کو اس ملک سے محبت ہے جن کو عمران خان سے محبت ہے اور جن کو ہماری فورس سے محبت ہے کیونکہ دنیا ہے الحمدللہ نمبر بند ہے ہماری فورسز آئی ہیں جن بھول میڈرز لے چکی ہیں مختلف فورم پہ اور ہماری ایجنسی جس کے لیے امریکہ پینٹاگون میں جو ہے بقائد ایک سیکشن بنا آیا گیا ہے جو ہماری ایجنسی کو سرچ کر رہا ہے لیکن آج تک وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں سازش ہوئی اپنے گھر میں یہ مدافلت ہوئی جبکہ مدافلت سازش کے بعد ہی ہوتی ہے پہلے سازش کی جاتی ہے اس کے بعد مدافلت کی جاتی ہے اس پر اپلائی کیا جاتا ہے اس پر سازش کے اوپر لیکن یہاں ایک عجیب بحث چھیڑ دی لوگوں کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کرتے رہے یہ اب سازش کے لفظ نہیں ہے سازش میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چاہ کیا رہے تھے اب اندازہ ہو گیا ہے کیونکہ جیسے کہ ہماری جیوڈیشی بھی دنیا میں ایک سو تیس نمبر پہ آتی ہے انصاف فرام کرنے میں اچھا یہاں ایک سوال ہے شاہ صاحب ایک سوال ہے کہ ایک سو تیس نمبر پہ عدلیہ کا جو آنا کوئی قوم کو یا عدلیہ کو یا کسی دارے کو کوئی شرم شرم بھی آئی ہے وہاں پہ سر بات یہ ہے کہ جب یہ ملک بنا تھا جن لوگوں نے قربانی دی اس وقت جن لوگوں نے قربانی دی ان کی باقیات تو وہ تو چلی گئی پسے پوشت اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں آگیا جو سب اپنے مفادات کو دیکھتے رہے ہیں لیکن اس میں اس میں مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب کہ عوام کا بھی تو قصور ہے کہ نہیں ہے سر عوام کا بہت قصور ہے لیکن عوام کیا کرے لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے خان کرپشن جو ہے وہ ہماری کھٹی میں شامل ہو گئی ہے کرپشن جو ہے ہماری کھٹی میں شامل ہو گئی ہے ہر شخص جو صبح گھر سے نکلتا ہے اپنے دفتہ جاتا ہے اپنے کاروبار پر جاتا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے گھر پہنچے تو بچے کے دودھ لے کے جائے بچوں کے کھانے پینے کے کچھ لے کے جائے ہمارے ہاں سورتہال یہ ہے کہ کوئی بھی دپارٹمنٹ ہو سرکاری کوئی بھی دپارٹمنٹ ہو وہ عدلیہ سے لے کے پیزنیڈ ہاؤس تک بہت محضر کے ساتھ کوئی بھی ادارہ ہو سوائے یہ ادارے کے جو ہماری فورسز کہہ رہا ہے پاکستان آرمی پاکستان آرمی پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس جنرلی اس کے اندر یہ ہے کہ وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے ورنہ آپ کوئی اپٹیکیشن دیکھے جائیں کسی بھی دپارٹمنٹ میں وہ اتراز کھول دیتا ہے کہتا ہے پہلے اسے پیسے ڈالتے ہیں تو بغیر رشوت کے کوئی کام نہیں ہے شاہ صاحب یہاں پہ میں ایک سوال کروں گا کہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہے تو ہم تو کہتے کہ ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ تو اسلام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں تو یہ براہیاں ساریاں پاکستان کی قوم میں آنی تھی سر بات یہ ہے کہ آپ کو پورے عالم اسلام بوٹھا لیں خالی پاکستان نہیں پورے عالم اسلام بوٹھا لیں ٹھیک ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ فلسطین میں جو کچھ ہوتا رہا عالم اسلام نے اس پر کیا کیا یہ میری بات سنیں شاہ صاحب میری بات سنیں فلسطین کو ابھی رہنے دیتے ہیں ہمارے تو گھرچے نہیں میری بات سنیں آپ میری ایک ازاری سنیں بڑے عدب کے ساتھ کہ ہم دوسرے مالک کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں ہم دوسرے مالک کی بات تو تب کریں جب اپنا ملک ستر ساتھ سے ٹھیک چال رہا ہو جب ہمارے گھر کے الات ٹھیک نہیں تو ہم فلسطین کے مسائل کیسے حال کر سکتے ہم دوسرے جو مالک ہیں مسلمان ہیں جب اپنا ہی پیڑا گھرک ہوا ہوا یہاں پہ بلکل صحیح کر رہے ہیں آپ دیکھیں ایک بہت عرصے کے بعد یہاں پر ایک شخصیت ہمیں نظر آئی ہے میں نے سارے زندگی اپنی پیپس پارٹی میں گزاری ہے ٹھیک ہے اچھے آپ آپ کو وقت آپ کے پاس کام ہے یہ بتائیے کہ آخر پہ اس کا حل کیا ہے سر اس کا حل جو ہے اس وقت فوری طور پہ صاف اور شفاف کی انتخابات اچھے یہاں پہ پھر ایک سوال آتا ہے یہاں ایک سوال آتا ہے ابھی تھوڑی دل پہلے آپ نے کہا کہ کوئی بھی فوج کے علاوہ جگہ اسی نہیں جہاں پیسے نہ چلتے ہوں تو کیسے آپ صاف اور شفاف انتخابات کروا سکتے ہیں جب ہر طرف بھئی مانچور جنہیں دالتوں نے سزا نہیں دی ہر طرف یہ حالات ہوں تو کس طرح آپ اس طرح کی انتخابات کروا سکتے ہیں سر نہیں ہو سکتے آپ نے کہا حل کیا ہے تو میں نے حل کا جواب دیا ہے حل یہ ہے جو نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا جو ایسا نہیں ہو سکتا اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ چیف آپ تھی آدمی سرات جو سلیکٹ ہوتا ہے جب تک امریکا کی آشیرباد نہ ہو وہ نہیں ہو سکتا یہ غلام سان خانہ پر کتاب میں لکھ چکے ہیں ابھی کل کے چکے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ناممکن ہے ہم چوہتر پچھتر سال سے ہم دیکھیں غلام ہی رہیں گے کچھ بھی کر رہے ہیں عمران خان کوشش کر رہے ہیں اور مجھے یہ شک ہو رہا ہے مجھے اب یہ شک ہو رہا ہے دیکھیں دیامت ایک دخواہ نہیں ہے دیامت تو آنی اس پر ہمارے سب کا علیقین ہے تو یہ اس کی شروعات ہو رہی ہے کہ عمران خان کی شکر میں پاکستان میں ایک ایسا لیڈر آیا ہے جس پر اوم کھڑی ہو گئی ہے بہت سکتا سکتا ہے ایتوار والے تھے کہ سب لوگ گھر سے باہر نکھے وہ گھر میں پیٹھا ہوا تھا پوری قوم پاکستان کے اندر ساڑھے تین سو جگہوں پہ گھروں سے باہر نکھلے ہیں وہ لوگ جس عمران خان کو گھر میں دیتے تھے جس عمران خان کو گلا گلا کہتے تھے کہ مہنگائی کر دی ہے یہ مہنگائی تو آپ پھر ہو گئی ہے ساڑھے تین سو جگہوں پہ پاکستان میں نکھلے ہیں اور سیونٹی سیونٹی ٹو کمٹریز انٹرنیشنلی لوگ ان ممالک میں نکھلے ہیں اس کے لیے جی شاہ صاحب کافی لمبا ہو گیا آپ کا میسیج بہت شکریہ بہت شکریہ لمبا ہو گیا میسیج شکریہ نہ دیں مقصر بات کریں یہ حالات سب کو علم ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ پھر سب لوگ سنتے بھی ہیں سبسکرائب کریں جڑے رہے ہمارے ساتھ